ملک بھر میں زمنی انتخابات کا دنگل ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی قومی سمبلی کی دو نشستوں پر زمنی انتخابات منقط کیے گئے ملی، قرنگی، شاہ فیصل کالونی سمیت دیگر علاقوں میں اینے دو سو سیتیس اور اینے دو سو انتالیس فر ووٹنگ کا عمل صبح آٹھ بے سے شام پانچ بے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار اور کارکنان دن بھر اپنے امیدوار کے حق میں نارے بازی کرتے رہے مجموعی طور پر ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا جبکہ اینے دو سو سیتیس پر مقابلہ پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دیکھنے میں آیا ہمیں تو صبح سے مصروف ہیں جیسا ہم رش دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا رش ہے شروع میں تھوڑا سلو تھا لیکن کیونکہ سنڈے ہے لیکن اب جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ ووٹر آپ دیکھ رہے ہیں رش ہے ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھا ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے اور سنڈے کا دن بھی ہے اور یہ ایریا جو ہے کافی پوش ایریا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ رہائشی یہاں پہ زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ پی آئیے کے لوکل لوگ یہاں پہ زیادہ نہیں رہتے ہے کیونکہ اپنے گھر موکری وغیرہ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارے کیمپے صبح سے ہم آٹھ بجے سے آئے ہیں ابھی چار بجنے والے جتنا ووٹر آ رہا ہے بھائی واک آ رہا ہو بھائی کار آ رہا ہو بھائی بھائی کار آ رہا ہو ہمارے پاس ہی آ رہا ہے الحمدللہ دیکھیں آپ کے نظر دیکھیں پوری کراچی کے اندر آپ دیکھیں جتنے کام بھائی پیپلز پارٹی کرا رہی آپ کئی کسی بھی علاقے میں جائیں گلستان جوار جائیں بھیٹائے باد بغیرہ یہ جو حلکہ ہے بیپلز پارٹی نے سارے کام کروئے اور بیپلز پارٹی کرائی گی انہوں سے پوچھے سارے تین سارا آپ گورنمنٹ رہے آپ نے کیا کیا کوئی ایک مہے کا پروڈیکٹ ہمیں بتائیں جو ہم لوگوں کو بتائیں انہوں نے جو پروڈیکٹ کیا ہے یہ ہر بات پر جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں اینے دو سو انتالیس کلنگی کی سیٹ پر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے کیمپوں پر ووٹرز کی تعداد دیکھنے میں آئی اینے دو سو سیتیس ملیر میں دورانے ووٹنگ ایک ناخوجگوار واقعہ پیش آیا جس میں پی ٹی آئی کے ممبر سمائی اسمبلی بلال غفار زخمی ہو گئے سامنے دوسرا پیپلز پاکی کا کیم تھا ادھر سے کیم لوگوں نے مجھے زمین پہ دھکا دیا ہے اور دس سے پندرہ لوگوں نے میرے پر چڑھ کے اینٹ ماری ہیں پولیس پیچھے تھی پولیس پیچھے تھی سلیب بلوچ ایم پی ہے پولیس پیچھے تھی پولیس پیچھے تھی پولیس پیچھے تھی پولیس پیچھے تھی پولنگ سیشن نمبر ایٹی تری پیپلز پارٹی کی کوئی دو سو دھائی سو لڑکے آئے تھے یہاں پہ اندر گئے اندر جا کے دبا کے ٹھپے لگائیں اور سب پیٹھ کے در تماشا دیکھ رہے تھے اب ٹھپے مارنے کے بعد وہ نکل گئے ہیں اب یہاں پہ باقی سب آ کے کھڑے ہو گئے ہیں زمینی انتخابات کے دوران پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے کیرمیمین آصف نور کے ساتھ آصف نفیز زمین نیوز کراچی